غیر مسلمان کے گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلمان کے گھر میں کھانا کھانا بے کوئی جائز ہے انلک کہ وہاں پر کوئی الکوہل سرو نہ ہو اس پاڈی میں حیر چیزیں نہ ہو اب اب اس shop environment بھی جانا جائز نہیں ہے جہاں پر ایک table کے اوپر، اگر آپ الکوہل یونز نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی اور الکوہل یونز کر رہا ہے تو پھر بھی وہاں پر بھی جانا جائز نہیں ہے اور آپ سمجھے کہ اگر آپ پورک نہیں کھا رہے ہیں اگر آپ کوئی حرام پورٹ نہیں کھا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی ہو رہی ہے جہاں پر ایک گیزرنگ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی اور حرام کھا رہا ہو تو ایسی جگہ پر بھی جانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے گھر میں I'm not talking about the restaurant I'm talking about particularly invited guest تو وہاں پر جانا جب جائز نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پر جانا کھانا پینا جب جائز ہے جہاں پر حلال اچھی ہے حلال سا کچھ ہے بلکہ یہ دعوت دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر جائے اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے اسلام کے بارے میں بتانے کا کہ اسلام میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں حاملہ ہمارے اوپر کیا کیا فرض ہے اس کو ایک invite کرنے کے دعوت ملتا ہے اکثر مسلمان میں یہ دیکھا کہ کہ لوگ بات کرتے ہوئے درتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں ہمیں کیا سوچے ہم ٹیروریسٹ ہیں ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں کس طرح آپ کے اندر سے شیطان ہوتا ہے آپ اسلام کی کسی کو دعوت دینے کا مطلب کیا آتا ہے ہم کسی کو بلا رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف پھر اس کے بار اچھے اچھے طرح سے بات کر رہے جیسے سر نحل کی آیتوں کو 625 میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلا اس طریقے سے کسی کو دین کی طرف بلا جاتا ہے نہ تو کوئی ٹانٹنگ والے الفاظ یوز کی جائیں ہارش ورزی نہ یوز کی جائیں ہارڈ ورز نہ یوز کی جائیں اس میں آپ کے سپیچ میں حکمت ہو آپ کی بات کرنے میں حکمت ہو آپ کے اندر مینرز ہو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے تو آپ کسی گھر دھر میں جائیں حلال چیزیں کھائیں دکل جائز ہے لیکن وہاں پر آپ کے ٹیبل کے پر کوئی اور بھی الکوہل نہ کھا رہا ہو پی رہا ہو یا کوئی حرام پیز نہ کھا رہا ہو تو ایسی انوائیٹمنٹ میں جانا بلکل جائز ہے